بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور باقی کی ویڈیوز بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آخر جب فیرون ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈڈوڑا پٹوایا بڑے بڑے جادو گروں کو بڑھوایا چاروں طرف ہر کارے دھورا دیئے اور عید کے دین سب کے سب میدان میں جمع ہوئے اب ایک فیرون تھا اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم اور دوسری طرف گریب اور بیکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام تھے اللہ کے سوا اور مدد دینے والا بھی نہ تھا جادو گروں نے نظر بندی کر کے اپنی لسیاں اور لاتیاں ڈال دیں اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دور رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈڑ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو نہ ڈڑ تیلی ہی فتح ہوگی تیرے دائنے ہاتھ میں جلاتی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا اب جو انہوں نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ اصدہ بن کر سب کو نکل گئی جادو گروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سامنے سجدے میں گیر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور حرلون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے فیرون نے غصے میں آگر کہا تم نے اس کو مان لیا ہے ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سننی پر چرہا دوں گا مگر ان چادو گروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا انہوں نے کہا ہمیں کچھ پڑوا نہیں ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تو بس کسی زندگی تک چل سکتا ہے جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے اے ہمارے پاہ لینے والے ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں سبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا فیرون نے ان چادو گروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چرہا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیئے اتنی تقریفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے اس واقعے کے بعد بھی فیرون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے گھرور پر رہی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے وہ بھار بھار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اس کے بعد اللہ پر فیرون اور اس کی قوم کو دھرانے کے لیے ترہ ترہ کے عذاب بیجتا رہا کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے کہت ڈال دیا اور پیدا پار کی کمی کر دی مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے پھر اور زیادہ سمجھانے کے لیے ان پر وپا ٹیڈھیاں جوئیں پینڈک اور خون کی نشانیاں بیجیں مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلاؤ اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام قوم کو لے کر وہاں سے رات و رات نکل کھڑے ہوئے پھر اور نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہیں ان کو سمندر کے قریب جا لیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ بتا دے گا آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سیو سالم سمندر کے پار اتار دیا مگر جب فیرون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب گرک ہو گئے اور جو اللہ نے ان کو باغوں چشموں اور آلی شان محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ سبر کرتے تھے سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریکستانوں میں سفر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوب کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر عبر کا سایہ کر دیا اور ان کی کھانے کے واسطے منو سلوہ بیچ دیا ان کو بھارا قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر سبر نہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ کی کریاں لحسن مسور اور پیاس کی ہواہش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ریت حاصل کریں ان کی گیر حاصلی میں ان کی قوم نے سوننے چاندی کا ایک بچھرہ بنا لیا اور اسے پوچھنا شروع کر دیا حضرت حرون علیہ السلام نے انہیں بتہرہ سمجھایا مگر وہ نہ مانیں آخر تانگا کر وہ چھپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے دور سے واپس آ کر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت دورا کیا سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لئے توبہ کی موسیقی موسیقی